بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمران خان کے رہائی سے متعلق اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ جنرل آسیم منیر کی جانب سے بہت ہی اہم ترین فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ پاکستان کے موجودہ ملکی حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ملک کے موجودہ سیاسی اور معاشی حالات کو اور عدم استحکام کو سامنے رکھتے ہوئے کیا گیا ہے کیونکہ عمران خان کو جیل میں ڈالنے سے عمران خان کو پابند سلاسل کرنے سے عمران خان کو سلاقوں کے پیچھے کرنے سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے جس کے اندر یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو ایک مرتبہ جیل میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد عمران خان ٹوٹ جائے گا اور عمران خان کا باہر آنا ڈیل کرنا اور مجبور ہو کر سرنڈر کرنا اور پھر وہ دیوار کے ساتھ لگا ہوگا اس کے مطابق پھر عمران خان کے ساتھ ڈیل کر لیں گے یہ ان کے ذہن میں ایک پلان موجود تھا لیکن بالکل اس کے الٹ ہوا اب آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے دیکھیں یہ اکتوبر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور عمران خان کو جیل میں ڈالے ہوئے ان کو تقریباً کوئی دو مہینے ہونے کو ہیں کیونکہ یہ پانچ تاریخ کو دو مہینے عمران خان کو جیل میں ڈالے ہوئے ہو جائیں گے اور اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر یا تو کوئی مہگائی میں کمی آئی ہو بیروزگاری میں کمی آئی ہو یا کسی اور ایسے مسئلے کے اندر فائدہ پہنچا ہو کہ وہ مسئلہ حل ہو گیا ہو اور اب اس میں کوئی آپ کو مسئلہ نظر نہیں آتا جس طرح سے اکنومک مسئلہ ہے محشت کا مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہو اسی طرح سے سیاسی معاملات کا مسئلہ ہے وہ حل ہو گیا ہو تو یہ تمام کے تمام مسائل آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور حل نہیں ہو رہے اسی وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں بہران ہیں مسائل ہیں دن با دن اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اوپر سے نواز شریف کی جانب سے یا پھر آصف علی زرداری کی جانب سے یا یہ جو پی ٹی ایم کے جتنے لوگ ہیں پی ٹی ایم تو خیر اب بلکل ختم ہو چکی ہے پی ٹی ایم کا جنازہ نکل چکا ہے اور پی ٹی ایم تو کسی زمانے میں بلکل وجود رکھتی تھی لیکن اب اس کا وجود ختم ہو گیا اب تمام کے تمام سیاسی پارٹیس اپنی اپنی سیاست کر رہی ہیں اپنے اپنی اقتدار کے لیے اپنی اپنی پاور اور اختیارات کے لیے اب وہ لڑائی چھگڑے میں مصروف ہو گئی ہیں اب ان کا کسی دوسری پارٹی سے نہ تو کوئی تعلق ہے نہ کوئی لینا دینا نہ وہ کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی پاور شیرنگ فارمولا کرنا چاہتے ہیں اب ان کی جانب سے دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ جو ایکنومک سیچویشن ہے اور یہ جو پولٹیکل سیچویشن ہے اس کا حل نہیں نکل رہا لیکن مولانا فسدو رحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں اس کی اصل میں جڑیں جو ہیں وہ جا کے ملتی ہیں اسٹیبلشمنٹ اور دوہزار اٹھارہ سے جب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو لانچ کیا اور عمران خان کو لانچ کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا اب جو مولانا فسدو رحمان کی جانب سے کھیل کھیلا جا رہا ہے اور اسی طرح سے نواز شریف کی جانب سے جو کھیل کھیلا جا رہا ہے اس کو آپ نے سمجھنا یہ بڑا خطرناک کھیل ہے ابھی چند دن پہلے چند دن پہلے نواز شریف کے دماغ کو جو انقلاب کا کیڑا چڑ گیا تھا وہی اب انقلاب کی باتیں مولانا فسدو رحمان کی جانب سے کی جا رہی ہیں نواز شریف کو تو سمجھا دیا گیا نواز شریف کو تو اسٹیبلشمنٹ نے سمجھا دیا کہ آپ بڑا خطرناک اور خوفناک کھیل کھیل رہے ہیں اگر آپ اس طرح جائیں گے تو مارے جائیں گے لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا آپ نے اس مسئلے میں نہیں پڑنا اور اگر آپ یہ اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں کہ آپ نے احتساب کرنا ہے یا آپ نے جنرل باجوہ کا یا سابق ججز کا احتساب کرنا ہے ان کی اکاؤنٹیبلیٹی کرنی ہے تو یہ آپ کی خام خیالی ہے یہ آپ کی غلط پہمی ہے آپ اس میں نہ پڑیں یہ نواز شریف کو کنوے کیا گیا تو وہ تھنڈا پڑ گیا لیکن مولانا فسدو رحمان کی جانب سے وہی لائن لی جا رہی ہے اور یہ ڈائریکٹلی کنوے کیا گیا ہے کہ نواز شریف کی جانب سے مولانا فسدو رحمان کو کہ تم اس طرح کی لائن لینی ہے تاکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو عدلیہ ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکے اب عمران خان اس وجہ سے ایک آپشن بنتا جا رہا ہے کہ ہر پارٹی پیپلز پارٹی نے بھی اپنا اصل چہرہ دکھا دیا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے بلاول بھٹو نے پھر اس کے بعد آسیف علی زرداری نے یہ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کے اوپر عدلیہ کے اوپر حملے کیے ہیں اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کا آپ کو پتا چل گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کس قسم کی جماعت ہے اور ان کی کیا سوچ ہے بالکل اسی طریقے سے جو نون لیگ ہے نون لیگ نے بھی اپنا اصل چہرہ عوام کے سامن بے نکاب کیا ہے اصل چہرہ عوام کے سامنے آیا اور انہوں نے بھی جب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملے شروع کر دیئے عدلیہ کے اوپر حملے شروع کر دیئے اس کے بعد سے ان کا جو اصل چہرہ تھا وہ بے نکاب ہو گیا ہے اب مولانا فضل رحمان نے بھی اپنی اصلیت ظاہر کر دی ہے اور مولانا فضل رحمان کے لیے جو تھوڑی بہت اسٹیبلشمنٹ کے دل میں تھوڑی بہت عزتی اب ختم ہو چکی ہے تو اس وجہ سے نہ مولانا فضل رحمان ایک چوائس ہے نہ ہی پیپلز پارٹی کوئی چوائس ہے نہ ہی اس وقت نون لی کوئی چوائس ہے تو یہ تینوں آپشنز بلکل ختم ہو گئی ہیں نواز شریف کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ پاکستان آنا ہے تو آپ نے گرفتاری کے لیے جیل جانے کے لیے تیار رہنا ہے بلکل اسی طریقے سے پیپلز پارٹی والوں کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ آپ کے کیسز وغیرہ کھلنے ہیں تو آپ نے تیار رہنا ہے اور اسی طرح سے اب مولانا نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کیا اس وقت یہ گھڑ جوڑ ایک سازش ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دو ہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوئے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک گھڑ جوڑ تھا اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا مولانا فضل رحمان کی یہ جو بات ہے اسٹیبلشمنٹ کو بڑی چپتی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اس وقت بڑی بھاری پڑتی ہے ان کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے تو یہ جب بھی ان کی جانب سے بات کی جائے گی تو ہمیشہ آگے سے ریاکشن آئے گا اور ریاکشن آیا بھی اب اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل آسم منیر نے اس بات کا فیصلہ کیا انہوں نے سوچا کہ نام مولانا فضل رحمان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے نہ ہی اعتماد کے قابل ہیں اسی طرح سے جو نواز شریف ہے یا نون لیگ ہے نہ یہ لوگ اعتماد کے قابل ہیں نہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے بلکل اس طریقے سے جو پیپلز پارٹی ہے نہ یہ اعتماد کے قابل ہیں نہ ہی ان کے اوپر اعتبار کیا جا سکتا ہے یہ تینوں پارٹیز اور تینوں لیڈرز اب ان کی حقیقت تو کھل کر سامنے آگئی ہے اور ان کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے اور ان کی اصل حقیقت یا ان کی اصل اوقات کیا ہے یہ تو اب دنیا کے سامنے آگیا ہے اس وجہ سے صرف ایک آپچن بچتی ہے پاکستان میں اور وہ آپچن ایسی ہے دیکھیں ابھی جو اسیسمنٹ کی گئی ہے ابھی جو گلپ سروے اہم ترین انٹیلیجنس ریپورٹس اور اہم ترین انفرمیشن ہے جو اس حوالے سے اکٹھی کی گئی ہیں مختلف حل کے وزٹ کیے گئے ہیں وہاں پر جو سروے کیا گیا ہے وہاں سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے اندر پاپلر ترین شخصیت صرف اور صرف امران خان ہے اور امران خان کے علاوہ کوئی آپشن اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ نے امران خان کو نہ صرف جل سے آزاد کرنا ہے جل سے رہا کرنا ہے کیونکہ امران خان کے خلاف یہ جو انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے اس کا کسی صورت بھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نقصان ہو رہا ہے تو مزید نقصان افورڈ نہیں کیا جا سکتا مزید پاکستان اس قسم کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر آپ نے امران خان کو جیل میں رکھا تو آپ پاکستان کی معاشرت کو بھی تباہ کر دیں گے اور معاشرت کو بھی اس وجہ سے امران خان کی رہائی کا فیصلہ اسٹیبشمنٹ کی جانب سے ان تمام آپشنز کے بعد بیانات کے بعد امران خان کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیال رکھئے اللہ نگے مان اب اسٹیبشمنٹ نے یعنی جنرل آسم منیر نے اس بات کا فیصلہ کیا انہوں نے سوچا کہ نام علانہ فسد و رحمان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے نہ ہی اعتماد کے قابل ہیں اسی طرح سے جو نواز شریف ہے یا نون لیگ ہے نہ یہ لوگ اعتماد کے قابل ہیں نہ ان کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے اب ان کی حقیقت تو کھل کر سامنے آگئی ہے اور ان کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے اور ان کی اصل حقیقت یا ان کی اصل اوقات کیا ہے یہ تو اب دنیا کے سامنے آگیا ہے اس وجہ سے صرف ایک آپشن بچتی ہے پاکستان میں اور وہ آپشن ایسی ہے دیکھیں ابھی جو اسیسمنٹ کی گئی ہے ابھی جو گلپ سروے اہم ترین انٹیلیجنس ریپورٹس اور اہم ترین انفرمیشن ہے جو اس حوالے سے اکٹھی کی گئی ہیں مختلف حل کے وزٹ کیے گئے ہیں وہاں پر جو سروے کیا گیا ہے وہاں سے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کے اندر پاپلر ترین شخصیت صرف اور صرف امران خان ہے اور امران خان کے علاوہ کوئی آپشن اس وقت موجود نہیں ہے تو آپ نے امران خان کو نہ صرف جل سے آزاد کرنا ہے جل سے رہا کرنا ہے کیونکہ امران خان کے خلاف یہ جو انتقامی کاروائی کی جا رہی ہے اس کا کسی صورت بھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا الٹا نقصان ہو رہا ہے تو مزید نقصان افورڈ نہیں کیا جا سکتا مزید پاکستان اس قسم کے نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا اگر آپ نے امران خان کو جیل میں رکھا تو آپ پاکستان کی معاشرت کو بھی تباہ کر دیں گے اور معاشرت کو بھی اس وجہ سے امران خان کی رہائی کا فیصلہ اسٹیبشمنٹ کی جانب سے ان تمام آپشنز کے بعد بیانات کے بعد امران خان کی رہائی کا فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے آپ دوستوں کی رائی کیا کہتی ہے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا نئی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص کیال رکھئے اللہ نگمان